اسلام علیکم کرونا کے حوالے سے لگتا نہیں ہے کہ جو لوگ جن کے پاس فیصلے کا اختیار ہے ان کو ابھی تک اس بات کا ادراک ہے کہ ہم کتنی بڑی بڑی مشکل کا سامنا کرنے جا رہے ہیں اور کتنی بڑی مشکل میں آلریڈی موجود ہیں پچھلے ویکنڈ پہ کراچی میں ہمارے کچھ کولیک تھے بہت کوشش کرتے رہے کہ کسی کے والدین کو ضرورت تھی ہسپیٹل کی کسی کے اور قریبی عزیز کو ضرورت تھی تو ہسپیٹل میں جگہ نہیں تھی ملتی لیکن مسلسل سرکاری طور پر اسرار یہی تھا کہ نہیں جگہ ہے جگہ ہے لیکن جگہ ملتی نہیں تھی بارہ یہ صورتحال موجود تھی ہوا یہ کہ اسی ویکنڈ کے دوران بڑے قریبی میرے اپنے فیملی کے لوگ جو تھے لاہور کے اندر شہر کے اندر جہاں پر دعویٰ تھا کہ ابھی چالیس فیصد کپیسٹی موجود ہے وہاں پر ان کو ہسپیٹل کی ضرورت پڑ گی میں نے ڈے بیفور یسٹرڈے رات کے بارہ ساڑھے بارہ تک ہسپیٹلز خود فون کرتا رہا کوشش کرتا رہا فیملی کے باقی لوگ لگے رہے ان کے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کچھ ایک کے ڈیٹیریئٹ ہو گئے تھے تو ایک فیزیشن کا خیال تھا کہ فوری طور پر ہسپیلائز کرنا ضروری ہے ہو سکتا ہے آکسیجن لگانی پڑ جائے یا ہو سکتا ہے کوئی بلڈ ٹینر کے لیے کچھ ایسے یا ان کی ہائپر جو ایکٹیوٹی ایمیون سسٹم کی اس کو کام ڈان کرنے کے لیے کوئی انجیکشنز دینے پڑ جائے کسی ہسپیٹل میں جگہ نہیں ملی کسی ہسپیٹل میں جگہ نہیں ملی تو جو دعویٰ کرتا تھا جھوٹ کرتا تھا میں اس کا خود اینی شاہد کے طور پر اس ساری چیز کو ریپورٹ کر رہا ہوں کہ یہ جھوٹے دعوے تھے اور یہ تھی کہ ایک ہسپیٹل کے اندر جہاں پر کچھ اپنے ایک زیزو کارب میں سے کام بھی کر رہا تھا شخص وہاں پر ڈاکٹر تھا وہاں پر انہوں نے کوشش کی تو پتا چلا کہ وہاں چودہ پندرہ کمرے جو ہیں وہاں ان کے اپنے جو ہسپیٹل کے ڈاکٹرز ہیں اس وقت جو انفیکٹ ہو چکے ہیں متاثر ہو چکے ہیں ان سے بھر چکے ہیں یہ ایک ہسپیٹل کی کہانی نہیں ہر ہسپیٹل میں ہی ایسا ہی تھا ایک ڈاکٹر متاثر ہوا گھر واپس آیا ماں باپ کو بھی ساتھ بیمار کیا باقی بہن بھائی بھی بیمار ہوئے ہر کرگی یہی کہانی تو پتہ نہیں یہ اسد عمر صاحب اور عمران خان صاحب کس دنیا میں زندہ ہیں اور یہ لوگوں کو کل کیا جواب دیں گے جب ان کے اپنے پیارے اس دنیا سے جانا شروع ہوں گے تو آپ بتائیں گے انڈیا سے موازنہ کر کے اور ٹرمپ کی سٹریٹیجی سے پاکستان کی حکمت عملی کا بتائیں گے کتنی اچھی تھی یا تو ان کو اپنی ابھی تک آئیڈیا نہیں ہے کہ کس صورتحال کا سامنا انہیں ہیں انڈرسٹینڈنگ کا فقدان انہیں پتہ نہیں ہے صورتحال کی کتنی سنگینی ہے اس وقت معلوم نہیں ہے یا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کیونکہ اگر حقائق کا معلوم ہو یہ پتہ ہو کہ کسی کی جان جانے والی ایک جان بھی ایک جان بھی جانے والی ہو تو اس شخص کو رات نین نہیں آنی چاہیے یہاں اصد عمر صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ پوٹینشلی بارہ لاکھ لوگ جولائی کے مہینے میں پاکستان میں متاثر ہو سکتے ہیں تو اس کے ساتھ حکمت عملی کیا دی یہ ذمہ داری کس کی ہے یہ کوئی پاکستان سے باہر سے بند آئے گا ہمیں بتائے گا کہ حکمت عملی کیا تو میرے سنجیدہ قسم کی نویت کے ان کے اوپر تحفظات ہیں کیونکہ ان کے پاس نہ حکمت عملی ہے اور نہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے کہ آگے دو مہینے کے بعد پاکستان کہاں کھڑا ہوگا امپیریل کالیج لندن نے ایک سٹڈی کیا ہے جہاں پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے ان ملینز پرجیکشنز انہوں نے دی ہیں کہ اگر آپ لاکڈان نہیں کریں گے تو ان ملینز لوگ متاثر ہونے جا رہے ہیں اگلے چھ ماہ کے اندر وہ کوئی اس کی ریورسل نہیں دکھا رہے کہ استنبار اکتوبر میں ریورسل ہو جائے گی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کچھ کاری نہیں رہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے تو ویڈاوٹ انٹریونشن ان ملینز میں نمبر کو وائیڈ کر رہا ہوں لیکن ان ملینز وہ بڑا انچا نمبر ہے جس کو وہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ اتنے لوگ پاکستان میں متاثر ہو سکتے ہیں کیا وہ سٹڈی ہمارے جو عرباب اختیار ہیں ان کی نظر سے نہیں گزری ہوگی یا ہمارے اپنے ڈیٹا سائنٹس جو ڈاکٹرز ایکسپرٹس میں روزانہ پروگرام میں بٹھاتا ہوں وہ ان کو بتاتے ہیں وہ ان کو معلوم نہیں پڑتا اگر پتا ہے تو پھر اس کے اوپر ریاکٹ کیا کرتے ہیں یہ پورا پروگرام ہمارا اسی کے اوپر فوکس رہے گا اور بہت سے لوگوں نے ایک تجویز دی اور اس کے اوپر بھی کوشش کریں گے اپنے مہمانوں سے پوچھیں انہوں نے کہا کہ پچھلی اید کی شاپنگ کا خمیازہ ابھی تک بھگت رہے ہیں اگلی اید بھی آنے والی ہے تو اس کے اوپر بھی سرکار ابھی سے تیع کر لے کہ بکرا منڈیاں لگانی ہے یا لوگوں کی جانے بچانی ہے اگر تیع کرنا ہے تو ابھی سے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی نہیں کریں گے تو پھر سر سے آکے گزر جائے گی پہلے لاکھوں میں آ تو کئی اور لاکھ ہو جائیں گے آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ڈاکٹر صحیح ڈکٹر صاحب ہیں سابق صدر ہیں پی کے لائے کے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے ہسپٹر میں بھی جگہ نہیں تھی ڈاکٹر صاحب اس رات وہاں پہ بھی کوشش کی وہاں پہ بھی جگہ نہیں تھی زرتاج گل ہمارے ساتھ ہے پاکستان تیریکین صاحب سے تلال چودری صاحب پی ایم ایل این سے اور ڈاکٹر اسد اسلم صاحب ہیں میو ہسپٹل لاہور سے ہمارے ساتھ سب کو پروگرام میں خوش سامدید کہوں گا اسد عمر صاحب آج سے کچھ دن پہلے کہتے تھے کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں اتنے بندے مر جاتے ہیں کرونا سے اتنے بندے نہیں مر جاتے تو اگر روڈ ایکسیڈنٹ میں تین چار ہزار بندہ مرتے ہیں تو ہم سڑک پر گاڑی چلانے تھوڑی بند کر دیتے ہیں تو کرونا سے اگر ساتھ سو مر گئے ہیں تو کیوں گاڑی بند کری جائے تو ان کا وہ دونوں بیانات کا معاظنہ سن لیے یہ بڑا بیانک معاظنے ویسے تکلیف دے معاظنے ان کو شاید ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں کسی انسان کی زندگی کی بات کر رہے ہیں دکھائیے گا ایک ماہ کے اندر سات سو بیس لوگ کرونا کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو سکتی ہے اگر یہ موجودہ صورتحال برقرار رہے لیکن اس کے ساتھ پاکستان کا ہی میں ایک عوصت مہینہ کہ پاکستان میں ایک مہینے میں عوصتاً چار ہزار آٹھ سو سے زیادہ لوگ اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں ٹرافک ایکسیڈنٹ کے ذریعے میں لیکن ہم ٹرافک پھر بھی علاو کرتے ہیں گاڑی سڑک پر پھر بھی چلتی ہے جون کے آخر تک ہم پہنچیں گے تو اس تعداد میں تقریباً دو گناہ کا اضافہ ہو چکا ہوگا یعنی یہ تقریباً تین لاکھ تک بھی پہنچ سکتی ہے تعداد جولائی کے آخر تک یہی نمبر جہاں جو اس وقت تعداد جو ہے تقریباً ڈیڑھ لاکھ کیسز کی ہے وہ بڑھ کر جولائی کے آخر تک دس سے بارہ لاکھ کے درمیان پہنچ سکتی ہے اب یہ پریشانی کی بات ہے تو مناسب ہوگا کہ اس کے ساتھ ذمہ داری کا تعین کر لیا جائے کہ وہ جانے جو بچائی جا سکتی ہیں ہے تو وہ باگ گلوبل ہے کسی نے پاکستان میں اس کو ٹرگر نہیں کیا لیکن جو جانے ہم بچا سکتے ہیں اگر ہماری کتاہی کے سبب وہ چلی جائیں تو اس کی ذمہ داری کس پہ آئید ہوگی اصرد عمر کے اوپر عمران خان کے اوپر یا ان سی او سی کے اوپر یہ بھی تعین ساتھ ہی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ بحسیتیں مجموعی ان کمپیٹنس ساروں کے اوپر لاغو ہوگی ایک جان بھی گئی تو اس کی ساروں کے اوپر ذمہ داری آئے گی یہ جواب دینا ہے یہاں پہ بھی اور بعد میں بھی ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھوں گا تھوڑا سا تکلیف دے صورتحال ہے بہت میزریبل کیونکہ میں پچھلے دو چار روز جس صورتحال سے گزرا ہوں تو مجھے لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوا ہے جو لے کے لوگوں کو اپنے جگہ جگہ گھومتے ہیں سارا دن اور کئیوں کی جانے چلی جاتی ہیں اور ہسپیٹل نہیں ملتا تو کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہماری حکومتوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کس صورتحال کو فیس کر رہے ہیں دیکھیں یہ آپ تو شاید تو چونکہ آپ پہ ایک پرسنل ٹیجری گزری گزری اور آپ اس تکلیف سے گزرے میں لٹرلی دن میں مجھے پانچ سے دس فون کال پاکستان سے اور یو ایس اے سے آتی ہیں جہاں میرے دوست ہیں وہ میری طرف دیکھتے ہیں کہ شاید میں ان کی کوئی مدد کر سکوں اور یقین کریں کہ جو اس تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں وہ ہی تکلیف سے میں گزرتا ہوں ڈیلی پیسز میں اور یہ یہ میں اچھا خاصہ ویل کنیکٹڈ آدمی ہوں میرے دوست بھی ہیں لوگ عزت بھی کرتے ہیں اور مدد کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کے اپنی مجبوری ہیں گراؤنڈ کی ریالٹیز بہت ڈیفرٹ ہیں جہاں تک آپ نے بات کی کہ ذمہ داری کس پہ آتی ہے تو ایڈ دینڈ او دی چاہے کامیابی کا سیرہ ہو چاہے ناکامی کا سیرہ ہو وہ حکومتی کے سر حکومتی کے سر آنا ہے تو اس میں تو کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہو سکتی میں خلال جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ there's a big disconnect جو میں نے اس کو study کیا یا سمجھا ہے between ground reality and the people who make the decisions اور اس کا ایک reason میں نے تھوڑا سا مجھے اس کا اندازہ ہے چونکہ میں نے پی کے لائے بناتے ہوئے تھوڑا سا گورنمنٹ کے ساتھ میرا رابطہ رہا اور میں دیکھتا تھا کہ رپورٹنگ کا کیا میکنزم ہے تو typically one of the biggest flaws in the government's structure چاہے وہ امریکہ میں ہے چاہے برطانیہ میں چاہے پاکستان میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جب رپورٹ دیتے ہیں تو وہ رات کو ایک پیسج آیا تھا کہ صبح سی ایم صاحب نے کوئی ڈیٹا پر بریفنگ لینی ہے پر وہ کوئی جونئر کلرک یا کوئی وہ تیاری کرتا تھا پھر وہ صبح کو تو ان کو پتا تھا کہ کیا بات کرنی ہے اور اس طرح سے ڈیٹا دیکھیں ڈیٹا جو ہے نا without lying actually آپ ڈیٹا کو منیپولیٹ کر سکتے ہیں یہ ایک دنیا کا اصول ہے کہ آپ ایک ہی ڈیٹا کو انتہائی glamorous دکھا سکتے ہیں اور اسی ڈیٹا کو انتہائی glue بھی دکھا سکتے ہیں تو میرا خیال ہے اس میں problem یہ ہے کہ جو government میں جو زمین پہ جو ہو رہا ہے reality وہ completely different ہے جو کہ government تک پہنچ رہی ہے یا جن کا decision پھر اس کا second part جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں جو medical side ہے government کی جو decision making ہے ان کی شاید یا تو authority نہیں ہے یا وہ کمزور لوگ ہیں یا وہ اپنی بات پہ assert نہیں کر سکتے چونکہ اس میں بہت سے لوگوں کی نوکریں انوال ہو جاتی ہیں تو نتیہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جہاں جب لوگوں کی جان بچانی ہو تو لوگوں کی جان بچانی اہمیت کے حامل ہوتی ہے یا اس ایک meeting room کے اندر بیٹھ کے tie کو سیدھا کر کے یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہماری authority میں تو صرف آپ کو جو ground reality میری observation آپ کی observation صحیح ہے تو وہ بالکل میں اگر میں اس جگہ پہ ہوں فرض کہ میں اس جگہ پہ ہوں تو I will just resign and walk away جس دن مجھے یہ realize ہوگی کہ جیسے میں نے پیکی آلائمک کیا جو وہ چیزیں میری حساب سے نہیں تھیں I just walked away تو important چیز یہ ہے life کے اندر اس وقت دیکھیں اور یہ جو road traffic accident کی death سے ایک corona کی death جو کہ preventable چیز ہے road traffic میں تو کوئی plan نہیں کرتا کہ میں نکلوں گا وہ کوئی مجھے ٹکر مار دے گا یہاں تو چیزیں ہمارے سامنے slip کر رہی ہیں ہمارے ہاتھوں سے اور جو preventable ہیں کہ ساری کے ساری تو اگر ہم تھوڑا سا اس میں governance کو لے آئیں بیچ میں ایک unified command کو لے آئیں ہم ساتھ میں لوگوں کی کو ساتھ میں لے کے چلیں ایک اصلا میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بڑا strong message اگر top سے آئے کہ this is we have a problem ہمیں قوم ہے ہم نے اس کو مل کے اس سر سے کرنا ہے یہ میری ذمہ داری ہے یہ آپ کے ذمہ داری ہے اور نو نو questions about it بکرنگ لڑنا جھکڑنا کاری میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں زرتاج سے بھی پوچھتے ہیں زرتاج ایک جو بہت بڑی مجھے لگا کہ ایک جگہ کے اوپر فس جائے نا بندہ تو وہ اس کو نہ آگے جانے کا رستہ ملتا ہے نہ پیچھے آنے کا رستہ ملتا ہے ہماری جو سیاسی leadership ہے حکومت سب سے زیادہ اور opposition بھی ایک بحث جو تھی نہ ختم ہونے والی lockdown non lockdown اس کے اندر درمیان میں ہم کئی فس کے رہ گئے حالانکہ لوگوں کو قائل کرنے کی باورک کرانے کی اور انفورس کرنے کی ضرورت تھی کہ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا ہے جمگٹھے نہیں لگانے پارٹی نہیں کرنی ہوتلز ریسٹورانٹس میں نہیں جانا شاپنگ مالز میں نہیں جانا ہم اس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں اور اسی سزا ہے جو ہم جو ہمیں بھگت رہے ہیں سزا مل رہی ہے ہمارے لوگ بڑے بیمانے پر بیمار ہو چکے اور ان کو بچانے کے لیے ہمارا ہیلتھ سسٹم نہ کافی ہے ذر تاج جی تینکیو ملک صاحب تینکیو فور انوائٹنگ می از اگارمنٹ افیشل ہمیں ایٹی تھاؤزن ووٹ لے کے ڈیرہ غزی خان سے ہیں اور ڈیرہ غزی خان کے لوگوں کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جب تفتان بارڈر پہ تمام لوگوں نے وہ کر دیا تھا ریفیوز کر دیا تھا کہ لوگوں سے سنبھالے نہیں جا رہے تو ڈی جی خان پہلا وہ تھا جس میں ہمارے پاس کورنٹائن کے سہلوت موجود ہی اور سیمن ٹویڈی فائف ظاہرین تمام جو ہیں اپنے گھروں کو ٹھیک تھاک اور صحت یاب ہو کے چلے گئے میں نے تین دفعہ کورنٹائن میں جہاں پہ لوگ تھے اور جو سب سے بیمار تھے میں نے ان جگہ پہ جا کے خود جا کے وزٹ کیا اور جو جو کمیاں اپنے علاقے سے اور اپنے ایریا سے چاہے وہ جس بھی پارٹی کا ہو وہ الیکٹ ہو کے آیا ہوتا ہے چاہے گورنمنٹ میں ہو چاہے پوزیشن ہو ہمیں اگزیکٹلی اپنے علاقے کی پلس اور ڈائنیمکس اور سٹیٹسکس پتا ہوتی ہیں کوئی شخص آنکے چھوڑا نہیں سکتا اگر ہم دو دن اپنے علاقوں میں غیر حاضر ہو جائیں تو ہم فوراں ہماری پکڑ ہو جاتی ہے یہاں پہ میڈیا بھی بھی سب زیادہ انسلٹ ہماری ہوتی ہے اور علاقے میں بھی سب زیادہ پکڑ ہماری ہوتی ہے تو گورنمنٹ کو اور تمام لوگوں کو جو بھی الیکٹ ہو کے آئے ہوتے ہیں سب کو اپنے علاقے کی پتہ ہوتی ہے کوئی ہیر پھیر ہمارے سامنے کر نہیں سکتا بلکہ جب ہیر پھیر کوئی کاؤزوں میں کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو ہم چیخ پڑھتے ہیں کہ غلط بیانی ہو رہی ہے لہٰذا کیونکہ ہمیں اپنے تمام ایریا کا پتہ ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے ہر لائف پریشیس ہے ہر وہ زندگی پریشیس ہے جو اس ملک کے اندر یا دنیا کے اندر جو پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسک کا وعدہ بھی کیا ہے جان بچانے کا بھی وعدہ کیا ہے کوئی شخص موت کے اوپر یا زندگی کو پردینے کے لیے نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں وسیلہ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے بڑی کلیئر پالیسی ہے پرائیمنٹ کے بڑی کلیئر پالیسی ہے دو سکول آف تھوڑتیں ہمارے پالیسی میں ایک یہ تھا کہ یا تو آپ مکمل فری اوپن کر دیں ملکو دوسرا یہ تھا کہ آپ مکمل لاکڈاؤن کر دیں جو مکمل فری کرتے ہیں تو بھی دنیا میں تمام پاک زندگی اسٹیک ہو جاتی ہے اور اگر بند کرتے ہیں تو بھی زندگی اسٹیک ہو جاتی ہے پرائیمنٹر امران خان اپنے ویجن کے مطابق لیڈرشپ کے مطابق اور اپنی ایتھارٹی کے مطابق انہوں نے انسی او سی بنائی انہوں نے انسی سی بنائی جس میں تمام چیف منسٹر جس میں تمام ہیلتھ منسٹر جس میں تمام ڈیزاسٹر منیجمنٹ سے یا کرنٹ ڈیزیز سے جتنے بھی لوگ اور میں بار بار یہ کی بات کا ذکر کرتے ہوں کہ تمام ہیلتھ منسٹر جو ہیں پرائیمنسز کے انکلوڈنگ فیڈرل منسٹر وہ سب کے سب ٹاپ کالیفائیڈ ڈاکٹرز ہیں تو وہ جو فیصلے کرتے ہیں اس کو منوان تسلیم کیا جاتا ہے میں کسی کی بھی پریس کانفرس کی باہر کی ذمہ بار نہیں ہوں اس سے اچھا ایکسپریشن نہیں جاتا یا اچھا امپریشن نہیں جاتا ہے اس کے اوپر کنٹرول بہت بڑے ویژن کا کام ہے جو کہ پرائیمنسٹر عمران خان کرتے ہیں اور اس میں جو فیصلے ہوتے ہیں اور اس میں پہلے دن سے کلیئر پالیسی ہے کہ ہم نے ان دو ایکسٹریم پوائنٹس میں یا تو ملک کو پری طریقے سے کھول دیں یا مکمل لاکڈاؤن کریں تاکہ غربت سے بھی لوگ مریں بیماری سے بھی لوگ مریں لیکن پرائیمنسٹر عمران خان اپنے ویژن کے مطابق اور لیڈرشپ کے مطابق بیچ کا راستہ نکالا اور وہ بیچ کا راستہ ہے سمارٹ لاکڈاؤن جوزوی لاکڈاؤن اور ان ایریا کو بند کرنا جہاں پہ سب سے زیادہ پھیڑنے کا خطرہ ہو اور اس کے اوپر ایسو پیس پہ عمل کروانا اپنے ملک کے لوگ کو ہر تیسرے دن ویرنس دینا ان کو اپنے ان کو بتانا کہ تیس کروڑ عوام کو ڈنڈے کی زور پہ نہیں بند کیا جا سکتا ولنٹیرلی ڈاکٹر جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں جو جنیٹوریو سٹاف لڑ رہے ہیں جو پیرامیڈکل سٹاف لڑ رہے ہیں جو ڈی سیز اور کمیشنز پہلے تلال صاحب کے پاس جاؤں گا تلال صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وی این یا سٹریٹیجی is working in پاکستان رائٹ کیونکہ جس تیز رفتاری سے ہماری لوگ بیمار پڑھ رہے ہیں ہیلتھ سیکٹر ہمارا جو ہے اس کے بالکل حالات برے ہو گئے ڈاکٹرز اب بیمار پڑھنے لگ ہیں یہ حالات ہو گئے تو کوئی سٹریٹیجی ہماری کہیں ریزلٹ دے رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب ایک بات آپ کو اس حکومت میں بڑی مستقل اور کونسٹنٹ نظر آئے گی گورنس کا معاملہ ہو ری فارمز کا معاملہ ہو بجٹ کا معاملہ ہو اکانومی کا معاملہ ہو اس کے بعد ڈینگی کا معاملہ ہو کرونا کا معاملہ ہو نالائکی اور ناہلی جو ہے وہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی یہ کوئی بھی آپ ٹاپک شروع کر لیں یہ تو مستقل ہے بات یہ ہے جو ماہرین آپ کے پاس بیٹھے ہیں میں نے بھی کچھ سٹڈی کیا ہے یعنی دنیا میں سب سے زیادہ لمبی پیک ٹائم جو ہے وہ پاکستان لے گا تقریباً چھ ماہ بعد ہماری پیک آئے گی اور وہ ممالک جنہوں نے اس پہ سٹریٹیجی بنائی لوکڈاؤن کیا جہاں زیادہ بیماری تھی اٹلی سپین فرانس یوکے امریکہ وہاں دو مہینے کے اندر پیک آئی اور اس کے بعد ڈاؤنورڈ ٹرینڈ بھی شروع ہو گیا دو ماہ کے اندر ہماری چھ ماہ میں آئے گی جب پیک کو چھ ماہ میں ٹچ کریں گے تو نیچے جاتے جاتے بھی جس یونیورسٹی کا آپ ریفرنس دے رہے تھے وہ جنوری تک لے کر جا رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی حالات کوئی بہتر کوئی کوشش کریں تو شاید جنوری تک نیچے یہ آئے گا تو بات یہ ہے یہاں پر حکومت کر کیا رہی ہے یعنی کر کیا رہی آپ ٹائمنگ دیکھ لیں ان سی او سی کی اس پریس کانفرنس کا یعنی اسد عمر صاحب پہلے ایک دن بجٹ آیا لوگوں کو بجٹ سے بھی دھیان اٹانے کے لیے کہنے یہ کے لیے کہ آپ روٹی روزی کی فکر چھوڑو آپ اپنی جان کی فکر کرو اور پھر فگرز کیا دے رہے ہیں اور کس طرح فگرز دے رہے ہیں یعنی کنفیوزن ہر جگہ ہے آپ دیکھ لیں اکانومی میں آئی ایم ایف جانا ہے نہیں جانا بیڑا غرق ہو گیا ہمارا لوگ ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا وہ اس میں ہم کنفیوز ہوئے اس میں آج ہمارے رزلٹ آپ کے سامنے جس طرح سمارٹ لوگ ڈاؤن اسی طرح ناکام ہوا ہے جس طرح ہینڈسم وزیر اعظم ناکام ہوا ہے اور یہ بالکل کلیریٹی کے ساتھ ہے اور مجھے ان کے فگرز پر بھی شبہ ہے یعنی پچاس ہزار روز ٹیسٹنگ کپیسٹی ہے ان کی اور اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں تین لاکھ ہوں گے جون تک اور اس کے بعد ہوں گے بارہ لاکھ تک جولائی تک یعنی پچاس ہزار آپ کی کپیسٹی ہے اس کا مطلب سکسٹی پرسنٹ اس میں سے پوزیٹیو آئے گا تیس ہزار روز ہوں تو پھر بارہ لاکھ بنتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ فگرز دیتے ہوئے یہ چیزیں کرتے ہوئے بلکل برخل کوئی خیال نہیں کرتے اور میں معذرت کے ساتھ ملک صاحب ان سی او سی ہو ایرہ ہو ایرہ ہو یہ زلزلہ بھی آیا تھا یہ نلائکی جو ہے یہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہے وہ زلزلے کے وہ شہر اتنے پیسے تھے ان کے پاس کہ وہ تین دفعہ نئے بن سکتے تھے وہ آج کے دن تب بھی وہاں منصوبے ادھورے ہیں اسی طرح ان سی او سی ہے اور اب یہ کرونا کا ریزلٹ بھی اسی زلزلے جیسا ہوگا اللہ پاک رحم فرمائے جی لوگوں کے اوپر یہاں ماں تو زلزلے کے بعد ریکنسٹرکشن اور ری بیلڈنگ کا ایک پروسس تھا اور کتائیاں وہاں پہ بھی سامنے آئیں یہاں لوگوں کی زندگی اٹ سٹیک ہیں جہاں کتائی کریں گے کوئی جان جا سکتی ہے ڈاکٹر اسد اسلم صاحب میو ہاسپٹل سے ان کی طرف جاؤں گا ڈاکٹر صاحب لاہور میں اور کراچی میں بہت سنگین نویت کی اس وقت صورتحال ہے آپ کا جو طیبی عملہ ہے میں ذاتی طور پر بہت ساری ایسی فیملی سے واقف ہوں کہ جن کے بچے ہاسپٹل جا کے وائرس گھر لے کر آئیں اور گھر والے سارے بھی ساتھ بیمار پڑھیں تو آپ کے اپنے ہاسپٹل میں کیا صورتحال بسم اللہ الرحمن الرحیم نظیم ملک صاحب دیکھیں یہ تو اسپیکٹڈ ہے آپ جب ہاں فرنٹ لائن پر کام کرتے ہیں جیساں فوجی ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ گولی لگے گی تو اس طرح بلکل ہماری بھی حالت بیسی ہے کہ جب ہم پیشنٹ کے پاس جائیں گے تو اتنا ہی خطرہ ہمیں ہے کہ ہم وائرس کیچ کر لیں گے حد تل امکان ہم کوشی کرتے ہیں اور پہلے دن تھے ڈاکٹرز کو اور نرسز کو پیرا میڈیکل سٹاف کو ہم نے پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ گیر پیرا لباس دیا میں ہم پہلے تو تی بی عملے کی کتنی تعداد ہے آپ کے ہاسپٹل میں جو متاثر ہو چکی وہ پوری دل جوئی کے ساتھ کام کر سیں ہمارے پاس توٹل اس وقت اٹھارہ کے قریب ڈاکٹرز اور نرسز پیرا میڈیکل سٹاف ملا کے جو متاثر ہوئے ہیں اور ارلا کا شکر ہے کہ تقریبا چودہ کے قریب وہ رکور بھی ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے دن سے ہی اب ارلا کا شکر ہے کہ ان کو پی پیز پروائیڈ کی اور کسی قسم کی کمی نہیں ہونے کی اور باقی لوگ کی کیا صورتحال ہے توری باقی جو باقی لوگ ہیں ان کی کیا صورتحال ہے آپ نے کہنا چودہ رکور ہو گئے ہیں باقی ان کی کیا صورتحال ہے باقی ہاؤسپیٹل میں زیادہ نہیں نہیں مثلا ان کا ٹائم پیریڈ پورا ہونے والا ہے کیونکہ ٹین ٹو فورٹین دیز ان کا ریکووری پیریڈ ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی مکمل سے ادھیاب ہو جائیں گے اللہ کا شکر ہے کسی کو کوئی کمپلیکیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا اس وقت لاہور کے جو ہاؤسپیٹل ہیں ڈاکٹر صاحب اس میں اگر کہیں کوئی دو سوڈ ڈاکٹر ہیں پچالیس کے قریب بیمار پڑے ہوئے یہ صورتحال ہے اس وقت لاہور کے ہاؤسپیٹل میں تو ہم کس طریقے سے سروائیو کریں گے دی بہت آپ دوسروں آ رہے ہیں دیکھیں پہلے 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 ہی پہلے ہی میں نے ارز کیا کہ یہ ایسپیکٹڈ ہے یہ آپ کسی طرح بھی نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر افیکٹ نہیں ہوں گے وہ ہوں گے ان کو پتہ ہے جو ڈیوٹی پر جا رہا ہے جو ڈیوٹی پر جا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آج میں انفیکٹ ہو سکتی ہوں لیکن اس کے باوجود جا رہے ہیں ہم کوشی کرتے ہیں وہ خود بھی کوشی کرتے ہیں کہ جتنا بھی پروٹیکشن کر سکیں ہم کر لیں تاکہ ہم اس بیماری سے لگنے سے بچ سکیں جب میں نے لاہور کے کچھ وہ ہاؤسپیٹل کا کسی سے بولا کہ بتائیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے تو مکمل طور پر جواب ہے کہ ہم کسی کو نہیں اکامونڈیٹ کر سکتے لاہور جنرل ہاؤسپیٹل سروسیز ہاؤسپیٹل چلڈرن ہاؤسپیٹل فاروق ہاؤسپیٹل نیشنل ہاؤسپیٹل اور آپ کے میو ہاؤسپیٹل میں شاید گنجائش انہوں نے لکھا ہوئے آپ اصلاح کر سکتے ہیں کہ شاید گنجائش ہے وہاں پہ بھی لیمیٹیڈ اویلیبیلٹی انہوں نے لکھ کے بتایا ہوئے اور باقیوں کی طرف سے جواب ہے نظیم صاحب دیکھیں پہلے تقریباً اپریل کے فرس ویک میں گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا تھا کہ دو لاہور میں سینٹرز ہوں گے تین جو کرونا کے پیشنٹ کو اکومنڈیٹ کریں گے ایک میو ہاؤسپیٹل ایک پیکی الائی اور تیسرا ایکسپو سینٹر اور ان سارے تین ہاؤسپیٹلوں میں تقریباً دو ہزار اٹھارہ سو بیٹ کی کپیسٹی انہوں نے کریٹ کی تھی اور باقی ہاؤسپیٹل میں ہم نے آئی سی یوز اور ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ کریٹ کیے تھے ان میں کرونا وارڈ اسٹیبلش نہیں کی گئی تھی اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ لاہور کے سارے سکتالوں میں اس وقت دو ہزار چار سو انیس پیشنٹ کے لیے بیٹ موجود ہیں جو مائلڈ ٹوئے سیمٹومیٹک پیشنٹ کے لیے چھے سو نووے ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ کے بیٹ موجود ہیں اور ٹو ہنڈرہ سکٹی نائن آئی سیوز اور وینٹلیٹر بیٹ موجود ہیں اور میں ان کی آپ کو دو پیر بارہ بجے کی اگر آپ کو فیلنگ کے پیسٹی بتاؤں تو ایک ہزار انتیس سر نہیں بتایا آپ میرے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ میرے ساتھ کافی انہوں نے اس پورے پروسس میں ہم نے کوارڈینیٹ کر رہے تھے کہ کہیں جگہ مل جائے گی کسی ہسپٹل کے اندر تو ان لوگوں کو وہاں بھیج دیں گے کسی جگہ پہ ایک سے دوسرے سے تیسرے سے لیکن سب جگہ سے جواب تھا اور یہ وٹنس ہیں کیونکہ یہ ساتھ ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے فیملی کو تو ڈاکٹر صاحب یہ ابتضاد کیوں ہے یہ ابھی بھی دعویٰ ہے کہ جگہ ہے اب جگہ نہیں تھا دیکھئے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے جب سسٹمز ہیں ابھی بھی ہم تقریباً جب بھی آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر فرکان کی ڈیتھ ہوئی کراچی میں جہاں وہ ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال تو اسی دن اس سے اگلے دن ہی ہم نے پروپوز کیا تھا کہ اس دور میں یعنی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی میں جب سمارٹ اپس ہر چیز کی موجود ہیں مطلب ایک چھوڈ نوٹ ٹیک اور ہمارے بچے جب بھی ہمارے بچے بھی ایک دیش بورڈ جس میں بالکل کلیریٹی کے ساتھ منٹ تو منٹ یعنی اسے وغیرہ میں جانت جن ہسپتال کام کرتے ہیں وہاں پہ لائیو میں ڈیٹا آرہ ہوتا ہے اسپتال کے اندر اس کے سی او کی دفتر میں کی فلانا بیڈ اب خالی ہونے 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 دو گھنٹے کے بعد وہ کھالی ہو گیا وہ گرین ہو گیا ریڈ سے گرین ہو گیا تو مطلب اس کو پتا ہوتا ہے کہ کتنے بیڈز میرے پاس ایکچولی فیزیکل اوکیپیشن کے لیے اویلیبل ہے آئی سی یو ایچ ڈی یو آپرنگ روم ریگلر فلور تو یہ تو بطلب بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے تو میں میں یہ بات کروں ایک دبا واقف ہے کہ اس دن جگہ نہیں تھی سرکاری دبا ایک جگہ ابھی بھی ہے ایسی یہ یہ تضاد تو رہے گا چونکہ وہ جو ڈیٹا ان کو پریزنٹ کیا گیا ہے وہ آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں بیچ میں میں نے جیسے بتایا بہت سارے سلپس ہیں لیکن میں ایک بہت اہم بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو کہ میں بڑے عرصے سے کہتا رہا ہوں کہ دیکھیں ایک بڑی غلط فہمی ہمارے لوگوں میں ہے کہ یہ لوگ ڈاؤن سے لوگ مر جائیں گے دیکھیں لوگ ڈاؤن کبھی بھی دنیا میں کسی جگہ پہ لانگ ٹرم نہیں ہوتا جو مرز کا سائیکل ہے وہ دو ہفتے کا سائیکل ہے دو ہفتے میں یا تو مریض مر جائے گا یا وہ ٹھیک ہو گا گھر چلا جائے گا وائرس کو یہ unlimited life کا وائرس نہیں ہے within 14 days وائرس کا خاتمہ ہو جائے گا یا تو مریض کے ساتھ وہ دفن ہو جائے گا یا وہ بوڈیز کو کیورک کر دے گی تو ہمارا فرض یہ بنتا تھا right from the beginning کے جیسے ہی تافتان سے مریض آنے لگے اور ہم نے یہ ہے ہر فورم سے یہ بات پریجکٹ کی کہ آپ خدا کے واسطے strictest of the strict lockdown کریں تاکہ mixture نہ ہو مرز کا اور ساتھ ہی high volume testing کرنا شروع کریں ہم دونوں جگہ پہ فیل ہوگے بدقسمتی سے اس کے بعد جب یہ contact tracing کا ایک time ہوتا ہے stage 2 تک جب stage 3 میں آتے ہیں آپ اب آپ سڑک پہ جا رہے ہیں یا آپ ایک دکان میں گئے ہیں اور وہاں پہ دس لوگ کھانس رہے ہیں اور آپ مرز لے کے وہاں سے آ جاتے ہیں تو کس کو trace کریں گے آپ کہاں سے trace کریں گے تو point ساری بات کہی ہے اور دوسری بات یہ جس کو government smart lockdown کہہ رہی ہے this is not a smart lockdown smart lockdown کے definition یہ ہے یہ تو ایک ایک ویزبل علاقے میں مرز پھیل گیا ہے یعنی وہ مرز ہے جو نظرہ ہے آ رہے smart lockdown وہ نہیں ہے smart lockdown یہ ہے کہ آپ testing کریں اور جو asymptomatic لوگ بھی ہیں ان کو آپ چونکہ پھیلا تو یہی لوگ رہے نا تو smart lockdown کا جو international concept ہے وہ یہ ہے کہ آپ massive scale پہ جرمنی نے لاکھ ٹیسٹنگ امریکہ نے دو لاکھ ٹیسٹنگ اڈی تو ہمیں ڈے ون سے اپنی اس کپیسٹی کو بیلڈ کر لینا چاہیے تھا اور ابھی بھی تائم نہیں گزرا ہے کہ اس کو بیلڈ کر کے لاکھ تک کم از کم آپ نے لے کے جائیں اٹھ رینڈم ٹیسٹ کرنے شروع کریں اور صرف ان جگہوں کو lockdown نہ کریں ان کو تو کریں کہ جہاں پہ visible disease ہے وہ that's not a smart lockdown smart lockdown اس وقت ہوگا جب آپ invisible ان کو یہ smart lockdown کہہ رہے ہیں وہ صورتحال یہ ہے کہ ایک دس بارہ ہزار کی population center کے اندر وہاں چار پانچ سو جہاں مریض آ جاتا ہے ایسی ہے وہاں باقیوں کی زندگی نوزار کی بھی at stake اس کو lockdown کہہ رہے ہیں which is not a smart lockdown زرتاج یہاں کچھ میرے خیال میں bigger picture میں آپ لوگوں کو کچھ بڑا سوچنا پڑے گا اور clarity کے ساتھ سوچنا پڑے گا اور decisively آگے بڑھنے پڑے گا فیصلہ کون انداز میں half-hearted approach نہیں ہو سکتی public transport بند کرنی ہے کریں malls بند کرنی ہے تو کریں لوگوں کی زندگیاں تو بچانی پڑیں گی اچھا ملک صاحب تھوڑے سا مجھے time دیجئے ایک تو یہ جو doctor صاحب بیٹھے میں شاید یہ updated نہیں ہے جن کا انہوں نے کہا کہ جی نئی جنریشن 20 منٹ کے اندر یا ایک رات میں جی اور باہر کے ملکی یہ مثال دے رہے ہیں امریکہ کہ جی وہاں پہ یہ بڑا updated ایک system ہے اور اس کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو hospitals ہیں وہاں پہ کتنے beds available ہیں اور اگر نہیں وہاں پہ تو وہاں ریٹ کا نشان لگ جاتا ہے so currently you should go to covid.government.pk for croda updates یہ وہاں پہ جائیں یہ وہاں پہ آپ کو جتنے بھی پاکستان میں hospitals بنے ہوئے ہیں by the way کو ویڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے پاکستان میں اس وقت تقریبن ساڑھ 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 آئی فائی اگزیٹلی ساڑھ 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 ساڑھوا کہ 722 ہاں جو ہیں وہ پاکستان کے در بن چکے ہیں جو پیشلی کوویڈ نائینٹین کے اس کو دیتی ہے تو یہ آپ کو یہ جو میں نے آپ کو ایک اپ بتایا ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ کروں پہ آپ کو جانا چاہیئے کہاں پہ حسپیٹل کے beds پیل ہو چکے ہیں کہاں پہ آپ ڈیٹس کی ضرورت ہے تھوڑا سا میں ذرا دوسری چیزوں پہ بات کر لوں تلال صاحب نے فرمایا کہ جی اصد عمر صاحب نے کہا کہ جی پچاس ہزار جو ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی دن کے بن چکی ہے یہ ٹوٹلی غلط بیانی کر رہے ہیں اصد عمر صاحب نے کبھی بھی پچاس ہزار نہیں کہا پچیس ہزار ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے انشاءاللہ پچاس ہزار پہ ضرور لے کر جائیں گے پچیس ہزار کے ذات سے اگر ملٹیپلائے کریں تو بارہ لاکھیں ہماری کیپیسٹی پر میں اور ہم اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جب کوویڈ نائنٹین سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت ہمارے پاس صرف پانچ ہزار کی کیپیسٹی ہے تو ہم نے اپنی یہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھائی ہے دوسرا ہمارے پاس تئیس ہزار کے قریب جو ہے وہ بیٹ پاکستان کے اندر بن چکے ہیں جو ہم سپیشلی کوویڈ نائنٹین کے جو ہیں اس کو پیشنٹ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں دوسرا جو ہے تلال صاحب نے ایک اور بڑی زبردست بات کی اپنی پیروں پہ ایک کلہاری مار دی ہیں فرما رہے ہیں کہ یہ جو انسی او سی ہے یہ بلکل ناکام ہے انسی سی بلکل ناکام ہے تو ایرہ بھی اس طریقے سے بنا تھا تلال صاحب کو اپنا برڈن آف پروف اور اپنے آنسر خود کرنے چاہیے تھے ایرہ کی جو فنڈنگ دوہزار آٹھ میں ہوئی تھی اس کے بعد جتنے بھی اس کے فنڈز آئیتے بلینز کے لحاظ سے جو ارکوک کے متاثرین کو جہاں پہ ٹریٹ کرنا تھا نئے شہر بن سکتے تھے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اس کا الزام تو کفن چور کا اور زلزنگات کے پیسے کھانے کا شہباز شریف کے اوپر ڈیویڈ روز صاحب جو ہے وہ لگا چکے ہیں اور ڈیویڈ روز صاحب بار بار ان کو جو ہے انگلینڈ کے اندر چیلنج کرتے رہے کہ شہباز شریف صاحب اس وقت جو ہے ہائی مورلیٹی کا جو ہے وہ ثبوتیں میرے اوپر کیس کرے کہ انہوں نے ایرا کی فنڈنگ کھائی ہے تو یہ فنڈنگ کا تو میرا خیال میں ان کو ہی جواب دینا چاہیے چونکہ انہوں نے ایرا کے فنڈنگ جو ہے وہ کھا لیے اس سے شاید ان کے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہم وہ فنڈ کھا لیں گے یہ وہ گورنمنٹ نہیں ہے ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر جس کے جتنے پیسے جس ملک کے اندر آتے ہیں وہ ہم آپ کے جتنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہم بڑھاتے ہیں وہ ہم بتاتے ہیں اور آج کے لیے گوڈ ڈیوز یہ بھی ہونے چاہیے کہ اگر ایک لاکھ سے زیادہ کی قریب لوگ رونا وائرس میں پاکستان کا شکار ہو چکے ہیں تو ففٹی تھری تھاؤزنڈ جو ہے وہ پاکستان میں آج لوگ بلکل لیٹس جو فگر ہے وہ تریپن ہزار کی قریب جو ہے وہ لوگ اس وقت کووڈ نائیٹین سے جو ہے وہ بھی سہتیاد بھی ہو چکے ہیں ہم لوگوں نے اپنی ہر کیپیسٹی کو جواب تو ان کو دینا چاہیے کہ جب ان کے پاس سارا فنڈ موجود تھا پینتیس سال میں ان کے حکومت تھی بارہ کروڑ کا ان کا جو ہے وہ پورا صوبہ تھا تو ان میں صرف آٹھ سو وینٹی لیٹرز کیوں تھے ہم نے تو پانچ ہزار وینٹی لیٹرز اس کرائسس کے اندر پیدا کیے جس میں ڈیڑھ ہزار ہم نے صرف اور صرف جو ہے وہ اس کو دیئے کووڈ نائیٹین کو اور وہ لاسٹیج اللہ نہ کرے کہ وہ کسی کو پر لاسٹیج آئے تو اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے میں یہ نون ورسیز پی ٹی آئی کی لڑائی سے بہت بجنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یہ بہر حال دمیان میں آ جاتی ہے تو آئی ویش کہ یہ جو کرپشن کے چارجز ہیں اس کی بنیاد کے اوپر جس کو سزا ہونی ہے ہو جائے جس نے جیل جانا چلے جائے تاکہ ملک صاحب ایک تو سب سے پہلی بات ہے جو انہوں نے ابھی ڈیوٹ روز کا ذکر کیا وہ تو ہم یوکے کی عدالت میں چلے گئے ہیں پاکستان کی عدالت میں تو تین سال سے امنان خان صاحب ہمارے حد تک عزت کا دعوی کا جواب نہیں دے رہے یہاں تو انہیں سہولت وجود ہے یہاں وہ ڈلے کر سکتے ہیں لیکن وہاں انشاءاللہ اس کا رزلٹ آ جائے گا میں اب آپ بات کرتا ہوں اسی صرف کووڈ پر کیونکہ یہ بڑا اہم ملک صاحب جتنا ٹائم آپ نے اس پہ دیا ہے شاید ہی کسی نے دیا ہو اور شاید آپ نے بہت ساری لوگوں کی جانیں بچائی ہو یہ پروگرام کر کے میں تو آپ سے کہوں گا یہ جو ابھی ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب فگرز دے رہے تھے لاہور کے میں ابھی اس وقت آپ کے پروگرام سے پہلے ایک آدمی کو وینٹی لیٹر لینے کے لیے لوگوں کی منتق کر چکا ہوں میرے پاس وہ کالز مجود ہیں وہ ایک ٹرسٹ ہسپیٹل میں اس وقت وہ مریض ہے اور اس ٹرسٹ ہسپیٹل میں ایک وینٹی لیٹر ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مالکوں نے اپنے لیے رکھا ہوا کہ ان کے گھر کا کوئی بیمار ہوگا تو وہ اس کو ہی دیں گے میں کوئی الزام نہیں لگا رہا پرائیویٹ ہسپیٹلوں میں وہ ابھی تک میں رینج نہیں کر پا رہا قریب پہنچا ہوں لیکن ابھی تک مجھے ملا نہیں میں آپ سے ملک صاحب یہ کہوں گا یہ دیکھیں نا یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا انتظام کیا ہے خوفزد ہیں ہسپیٹل جانے سے خوفزد ہیں لوگ گھر میں مر رہے ہیں لوگ خود بھی مر رہے ہیں جو بیمار ہیں کیونکہ وہ اتنے خوفزدہ محول پیدا کیا انکرج نہیں کرتے یہ مریض کو اس کو فیزلیٹیٹ نہیں کرتے بلکہ جو رولاتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں رہ کے دوسروں کو بھی لگا رہے ہیں اور خود بھی مر رہے ہیں میں آپ سے کہوں گا ملک صاحب آپ اس دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے لیے ان کی فیزلیٹیز کا آپ نے جس شہر میں یہ کہتے ہیں اور آن چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے کمال کرتے ہیں یعنی پچیس ہزار کی آپ کے پاس کپیسٹی آپ مو سے مانگ رہی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ جولائی میں نو لاکھ آدمی جو ہے وہ پوزیٹیو ہو جائے گا وہ تو روز کا تیس ہزار پوزیٹیو وہ تو نو لاکھ بنتا ہے یعنی کپیسٹی آپ کے پاس کم ہے پوزیٹیو زیادہ ہو جائیں گے فگرز بنانے کے لیے فج کرنے کے لیے بھی کوئی عقل کی ضرورت ہے بلکل انہوں نے میس ہینڈل کی ہے اور ہمارا آج کس سے کمپیرزن ہو رہا ہے اکانومی کا کمپیرزن ہو تو لبنان سے ہوتا ہے اور اگر فیل ترین سٹیٹیجی کا کرونا کا کمپیرزن ہو تو برازیل سے ہوتا ہے یعنی ہم وہ ملک ہیں جس کا کمپیرزنی فیل سٹیٹیجی والے ملکوں کے ساتھ ہوتا ہے اور میں تو کبھی کبھی شرمندگی ہوتی ہے کہ اتر پردیش ہمارے جتنی عبادی ہے کیسے ہینڈل کیا بنگلہ دیش نے کیسے ہینڈل کیا یہ ہمارے ساتھ کے ملک ہیں وہ خدا کے لیے میرا مطلب ہے کوئی اب آپ کو اپوزیشن بھی آپ کو پورے ساتھ ہے مگر آپ کے بس آپ جان بوجھ کے آپ میں کپیسٹی نہیں ہے ملک صاحب ان میں خدا کے لیے یہ اس پاکستان کو بچائیں کسی طرح یہ بجٹ سے لے کے کرونا تک کوئی چیز نکال لیں نلائکی اور نہلی آپ کو ہر جگہ ملے گی اور پھر کہتے ہیں بزدار پاکستان چلائے گا اللہ ہی حافظ ہے اگر بزدار پنجاب چلائے گا اچھا میں آپ سر میمانوں کی جازے سے دکٹر عبدالوحاب یوسف ضعی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ہمیں بہت سے لوگوں نے دیورنگ دا ویکنڈ ایک کنٹینوستی لوگوں نے کانٹیک کیا اور کہا کہ یہ ڈپریشن بہت اوپر حاوی ہو رہا ہے کیونکہ ایک خوف والی فضاء ہے کہ کسی کو کرونا ہو جائے گا تو کیا ہوگا اس میں ڈس انفرمیشن نے بھی بڑا رول ادا کیا کہ جو مریض ازتال جائے گا ڈاکٹر اسے انجیکشن لگا دیں گا اور اسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا بلکل جھوٹ ہے کسی کی کان تیسے جھوٹ پھلائی ہوئی افواہ کے اوپر کان مت دھریے کرونا کا علاج کروائی ہے اور یہ عام طور پر عدویات سے ٹھیک ہو جاتے ہیں بڑی دادات میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ تو ڈاکٹر عبدالوحاب صاحب کو ہم نے دعوت دیا ہے کہ وہ ہمیں جوائن کریں اور یہ جو سیکلوجیکل ہے لوگوں کے اوپر ایک دباؤ اس سے کیسے نکلنا اس کے اوپر بات کریں ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا یوسف زیر صاحب آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک ڈپریشن والی کیفیت ہے اس سے کیسے باہر نکلے قوم بہت اہم اس طرف اشارہ کر رہے ہیں ڈپریشن ہے بہت انتشار ہے لوگ اتنے انشیس ہو رہے ہیں ہر طرف سے ریل مسائل کا بھی شکار ہے جو لوگ پہلے سے ولنریبل ہیں وہ نفسیاتی بیواریاں جو ہیں بہت بڑھ رہی ہیں اور میرا سال یہ ہے کہ کچھ تو ایک ریالیٹی ہے ریل لائپ ایشو ہے اس کے بارے میں لوگوں کو وہ انجام رکھنا کچھ صحیح نہیں ہے لیکن یہ کہ لوگوں کو میڈیا کے ذریعے یا اثر وائز بہت جارانا جو ہے اور اس میں خوف و حراس پیدا کرنا یہ انتہائی خطر نہ آکے فیملی سسٹم کو لیٹس ہو رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ فوبک ہو گئے ہیں پتہ نہیں کس طرح سے سوشل میڈیا یا نیوز فیڈ اس کو چک کیا جا سکتا ہے ایک چیز بتائیے کہ جو لوگ اس طرح کی ڈپریشن میں آتے ہیں اس کو اوور کم کرنے کے لیے کہ بڑا میرے اوپر ایک دباؤ آ رہا ہے تناؤ آ رہا ہے تو اس سے نکلنے کے لیے کیا کیا جائے کوئی جیسی ریمیڈیز بتائیے جو سن لے اسے استعمال کر کے بہت اہم بات یہ ہے کہ بہت اہم جس کے سٹریٹیجی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کب از کم یہ جو نیوز فیڈ ہے اس کو چک کریں جو انفارمیشن لوگوں تک مل رہی ہے اور جو ڈراؤنے بیانک قسم کے خبریں لوگ اسیمیلیٹ کر رہے ہیں اس کو کیسے چک کیا جائے لوگ کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیں آپ کو جتنے انفارمیشن کی ضرورتیں اسی تک رہیں اور یہ ڈراؤنے قسم کے اور سوشل میڈیا جو زہر کے انجیکشن اور ڈاکٹرز جو ہیں لوگ کو مار رہے ہیں اسپیڈلز میں لے جا کے وہاں پہ ہو رہا ہے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کی بہت ضرورت ہے پرسنل لیول پر بھی پولیسی کے لیول پر بھی گورنمنٹل لیول پر بھی ڈاکٹر بھاک صاحب اس کا ایک حال تو ہے کہ جو حکومتے ہیں اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں سب کے پاس سوشل میڈیا سیلز ہیں تو وہ بجائے اپنے آپوننٹس کو اٹیک کر کے گالیاں نکال لیں کہ چار پانچ دن ان سے پروڈکٹیو کام لے لیں اور یہ جو ٹویٹر کے جہادی ہیں ان کے اس کے ذریعے لوگوں تک مصبت باتیں پچھائیں کوئی صحیح جہاد کریں کہ لوگوں کے خدمت کوئی دوچہ جانے بچ جائیں اسے تو صحیح والا کام کر لیں بہت اہم بہت عام پوائنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا جی ہر ایک سیاسی جماعت کے پاس بھی اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی لوگ بہت اچھے اور بہت تیلنٹڈ لوگ موجود ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں میں خوف و حراس پلانے کی بجائے ان میں امید پیدا کریں اور ان کو جو ریال اور جو سینٹیفک انفارمیشن ہے وہ ان تک پہنچائیں بجائے اس کے کہ وہ آپ پروجیکٹ کرنا شروع کریں کہ جی دو مہینے بعد دس لاکھ ہو جائیں گے یا چار مہینے بعد اتنے لوگ یہ جو نیوز ہے نا یہ آپ کے لئے یا کسی اور کے لئے تو نہیں لیکن آپ یہ کبھی بھی نہیں اسس کر سکتے کہ کون کچھ اٹھیں گے کیا ٹپس ہیں آپ کے ذہن میں کہ اس کو اوورکم کر سکے کوئی آدمی ہے بہت دپریشن میں ہے تو فیملی اس کو کیسے ہیلپ آؤٹ کرے اس میں دو طرح کے وہ پیشنٹس ہو سکتے ایک تو یہ کہ جو کہ نون پیشنٹ ہو ڈیپریشن کے اور انزائٹی کے ان کے لئے بہت ضروری ہے کہ اپنے موالج کے ساتھ رابطے میں رہیں اپنی دوائیوں میں اوپر نیچے نہ کریں خود سے اور جو دوائیاں لے رہے اس سے کمپلائنٹ رہیں جو نئے کیسے آ رہے ہیں ملک صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک گھر میں کوئی نفسیاتی مسائل یا مسئلے کا شکار ہو جائے جو پورا گھر جو ہے نا ٹرمائل میں چلا جاتا ہے اس میں ہیلپ سیکھ کرنا بہت ضروری ہے جب ہم ہیلپ سیکھ نہیں کریں گے تو دیکھیں ہم جب اپنی نفسیاتی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم اپنی جسمانی صحت کا خیال کبھی بھی نہیں رکھ سکیں گے ہم تو انہار کا شکار ہو جائیں گے ہم سوشل ڈسٹرنسنگ بھی نہیں کر سکیں گے ہم اپنے جو بائیولوجکل ایکٹیوٹیز خوراک نین اس کا بھی شکار نہیں کر سکیں گے اور اسی طرح سٹرس سے جو ہمارے ایمین سسٹم ہے وہ مزید خراب ہوگا تو دیکھیں یہ نئے کیسز بھی مرج ہو رہے ہیں پرانے مریض بھی ریلیپس کر رہے ہیں اس سب میں جو اہم بات ہے کہ ذہنی صحت کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے صحیح ڈاکٹر عبدالواب مجھے ایک بریک لے لیں واپسی پہ اپنے مہمانوں سے بیس کی اوپر بات کریں گے کہ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے آپ کو مضبوط اور توانہ بھی رکھنا ہے کہ سارے وبا والی فضا سے نکل جائیں گے انشاءاللہ پاکستان نکلے گا آپ سب لوگ بھی نکلیں گے لیکن اچھی سٹریٹیجی اچھی حکم تعملی کے ساتھ ایک بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہی ویلکم بیک ڈاکٹر سعید کیسے موستر طریقے سے لوگوں تاک اطلاع پہنچائی جائے اور ان کی جان بچائی جائے دیکھ اس میں سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ ہمیں اگین یہ سٹیٹ لیول پہ ہونا پڑنا پڑے گا اور پرائم منسٹر چیف منسٹر پیپلو میٹر they have to come لوگوں کو ان کو reinforce کرنا پڑے گا reassure کرنا پڑے گا اچھی طرح سمجھانا پڑے گا پھر جو بھی لیڈرز ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے ان کو آگے آنا پڑے گا دیکھیں اس اس بابا سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک پرابلم ہے we have to deal with the problem just like any other problem in life اور فورچنیٹی جو کہ اس سے امباد بڑی تھوڑی ہیں لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ونڈو دی ہے کہ ہم چیزوں کو بہتر کی جاسکے ہمیں دو تین چیزیں کرنی پڑیں گی ہمیں ایک بڑے موثر نظام نیٹورک کا اور اس میں ٹاپ لیول کی لوگوں کو آگے لوگوں کو assure کرنا پڑے گا ان کو بتانا پڑے گا کہ بھئی آپ کو اپنے اپنے حفاظت کرنی چونکہ آپ دوسروں کو متاثر کرنے دوسرا state کو اپنے rate لگانی پڑے گی state cannot just get away کہ بھئی ہم تو نہیں کر سکتے آپ کرنا چاہے تو کر لیں یہ وہ جگہ ہیں اور دنیا پھر میں یہ چیزیں ہیں ہم بات نہیں کرے پورے یورپ میں فاریسٹ ایشیا میں ساؤت ایشیا میں میڈل ایسٹ میں جرمانے ریال میں ابھی بات کر رہا تھا کہ disinformation بہت زیادہ spread کی آئی ہے اس کو ہمیں iron hand سے deal کرنا چاہیے سعودی عرب میں disinformation spread کرنے کا 10 ملین ریال اور جیل کی سزا ہے تو that can be done here both on social media as well as any other media چاہے وہ اخبار میں کوئی disinformation پھر ہمیں لوگوں کو ایک راہ دکھانی ہے کہ نہیں everything is not gloomy لیکن اس وقت جو میں crisis دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ چیزیں بہت rapidly deteriorate ہو رہی ہیں ہم ہم یہ as a health care professionals constantly warned کر رہے تھے preparedness ہماری وہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی رہا زہر زلطاج سے بھی اس کا جواب لے لیں زلطاج ایک وہ جی یو آئی کے وہ مولان ہے ان کا میں نے ویڈیو کلپ دیکھا ان کا یہاں کرونا امپورٹ کر کے لایا گیا یہاں تو کرونا تھا ہی نہیں تو برحل ہمیں clarity چاہیے اس کے اوپر لوگ کو بتائیں کہ نہیں آپ کو ہسپتالوں میں جائیں گے کوئی مارے گا نہیں آپ کی جان بچائیں کہ ہم کوئی وہ bill gates آکھ اس کے اندر آپ کے کوئی مایکرو چپ نہیں ڈالے گا نے سینٹرلی آپ کو لانچ کر دی ہے آپ اس میں پورا tracking system خدا نہ فاصلہ اگر کسی کو کرونا وائرس اور سمٹم بہت زیادہ سیویر ہیں تو وہ آپ کو آپ کے علاقے کے میں hospital high dependency in dependency unit اور HOD اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی oxygen کے bed available وہ آپ کو پورا tracking system کر کے دکھائے گا وہاں سے آپ لوگ ضرور information لے جہاں تک مولانا صاحب کی جویہ ایف اے کی یہ تو چلے ایسے میں کیا ان کے بارے میں بات کرو شاید تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے لیکن بلاول کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہتے کہ آپ سپورٹ سے پڑھا ہو وہ بھی تک یہ کہہ رہا کہ فیڈل گورنمنٹ کی اور اس نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی نے بھی ایک لائن کھول دی ہے جو پلازما جو لوگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پر ضرور لوگ کے مدد کر رائٹ میسیجنگ ہونے چاہیئے میرے صرف چند وہ ہیں سسٹم ایک دن میں کولیپس کرتا سسٹم کو کولیپس کرنے کے لیے ایک عمر چاہیے ہو پلازما ڈونیٹ کرنے کی آپ میں بہت اچھی بات کی زیاد اور جو لوگ اپنا پلازما بیچ رہے ہیں اور جو ہستال اس ملوث ہیں کیا ان کو یقین ہے کہ کل زندہ رہیں گے کسی کی جان بچانے کی بجائے خون بیچ پیسہ نمبر ون تجویز یہ ہے کہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ وزراء کو ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑے ہونا نظر میں نے آج کے دن کسی کے شہید کے گار یا اس کی قبر پہ کھڑے نہیں دیکھا اس ٹیم کو تکڑا کریں سیکنڈ لوگوں کو انکرج کریں کہ وہ آئیں ہم ان کو فزیلیٹیٹ کریں گے وہ خوفزدہ نہ ہو نمبر تین لوگ ڈاون کو ایگو کا مسئلہ نہ بنائیں بائیس کروڑ کی جو اس وقت جان ہے وہ آپ کی ایگو سے بڑی نہیں کشمیر پہ آپ نے ایگو دکھائی اپوزیشن پہ نہ ملنے سے تاون سے ایگو دکھائی ٹھیک ہے ہم نے وہ مان لیا مگر یہ بائیس کروڑ کی جان کا مسئلہ ہے اگر ماہرین کہتے ہیں لوگ ڈاون تو خدا کا واسطہ اپنی ایگو کی نظر نہ کریں ایک لاکھ ابھی مریض نہیں ہمارے اوکسیجن چھوٹ ہیں ہمارے تلال ساتھ ساتھ کہ شہباز شریف نے ورچو کیوں نہیں ہونے دیا تو اس ملک میں کیا پھنے گا تو میرا چھوٹ کہ ہمیں اس پہ ملک صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ شہباز شریف نے کیوں ورچو سیشن نہیں ہونے دیا خاکانہ باس نے کیوں کہ کہ اگر کسی پارلیمنٹ اینر کو کرونا وائرس ہو جائے تو میں ذمہ وار ہوں گا آپ پرسن سیشن بلائیں کیوں انہوں نے دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈالی بارہ کروڑ کا 35 سال کی حکومت پنجاب میں چالیس ہزار عرب کے قریب ان کا بجر تا آٹھ سالوں میں انہوں نے صرف آٹھ سو پینٹی لٹرز کیوں تے آج جب تلال صاحب کہ میرا مریض ہیں میں مارا مارا پھی رہا زرطاز کتنے پارلیمنٹیرین پوزیٹیو آئے کتنے پارلیمنٹیرین کے ٹیسٹ پوزیٹیو آئے کتنے امینیز اور سینٹرز پوزیٹیو آئے میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ شہباز شریف نے کہا کتنے آئے خاکانہ باسی نے کہا تقریبا تو بہت دس پندرہ کو ہو چکا ہے جس میں مریم بھی شامل ہیں جس میں سینٹرز بھی شامل ہیں جس میں جماعت بلکہ وفات تک ہو چکے ہیں کیوں شہباز شریف نے دوسروں کے زندگی خطرے میں داری ورچوال سیشن کیوں نہیں ہوئے آپ سب کا بہت شکریہ آج کیلئے